السلام علیکم ورحمت اللہ سیکھ میں محمد شاہ نواز گپال بنج بیہار سے سوال میرا یہ تھا کہ چوری کا کوئی سمان کچھ لوگ کم پیسے پر بیشتے ہیں تو اس کو خریدنا کیسا ہے کیا وہ جائز ہے خریدہ جا سکتا ہے بھلے ہی مطلب کوئی آدمی دوسرے کیاں سے چوری کر کے اور تیسرے کو بیش دیتا ہے کم پیسے میں تو اس طرح کا مال خریدہ جا سکتا ہے یا نہیں ہے حالانکہ اگر آدمی جانتا ہو کہ یہ چوری کیا ہے تو خردہ جا سکتا ہے کتاب سنت کے روشنی میں بتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ چوری کا مال خرید سکتے کی نہیں سستے داموں پر یعنی اگر کہیں پہ چوری کا مال بک رہا ہے کم پیسے میں ہم کو معلوم ہے کہ چوری کا مال ہے تو ہم اس کو خرید سکتے کی نہیں حالانکہ ہم چوری نہیں کر رہے ہیں چوری کسی اور نکیہ ہے اور کہیں پھلا کے بیش رہا ہے تو ہم اس کو خرید سکتے کی نہیں تو دیکھئے مال چوری کا ہو یا چھینہ ہوا ہو ڈاکہ ڈال کے کوئی لائیا ہو کسی کے ساتھ فراد کیا ہو یا کسی بھی طرح سے کسی اور کا مال لے لیا ہو مال کسی اور کا حق ہو کسی وجہ سے بھی اس کے پاس آگیا ہو اور وہ آپ کو بیش رہا ہے آپ کو اس کا علم ہے تو آپ اسے کم پیسہ کیا کتنا بھی پیسہ دے کے نہیں خرید سکتے جو مال غصب کیا ہوا ہوتا ہے وہ مال اصل مالک کا ہوتا ہے آپ اس کو نہیں خرید سکتے اگر کسی نے خرید بھی لیا ہے اور بعد میں اس نے دعویٰ کیا یہ تو میرا مال ہے تو یہ مال آپ کو اس کو آپس کرنا پڑے گا اور جس سے آپ نے خریدہ ہے اس سے جا کے آپ قیمت لے سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ نے چوری کا مال ہم کو دے دیا تو اگر آپ کو پتا نہ بھی ہو نہ بھی پتا ہو کہ یہ چوری کا مال ہے لیکن اگر کسی نے دعویٰ کر لیا خریدہ ہے اس سے جا کے قیمت مانگیں گے یا جو آپ کا مال چھین رہا ہے کہہ رہا کہ میرا ہے مجھ کو دو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے آپ کا ہے لیکن میں نے فلا دکان سے خریدہ میں نے اس کو پیسے پیک کی ہے یہ پیسے آپ دے دو یہ مال میں آپ کو دیتا ہوں تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر چوری کیا ہوا مال ہے چھینہ ہوا ہے غزب کیا ہوا لوٹا ہوا ہے تو یہ مال اصل مالک ہی کہا رہتا ہے اس کے خرید و فروغ جائز نہیں ہے آپ کم قیمت کی بات کرتے ہیں کتنی بھی قیمت لگا دیں یہ جائز نہیں محسن نامد وغیرہ میں بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی سمع فرمایا کہ اگر کسی کے پاس چوری کا مال ہے تو جو صاحب مال ہے جو مالک ہے وہ اس کا حق دار ہے اور اگر کسی نے خرید و فروغ کیا ہے بیچ میں تو اس کا پیسہ وہ لے سکتا ہے اگر کسی دکاندار کو پیسہ دے کر اپنا مال لیا تو اپنا پیسہ مانگ سکتا بس لیکن مال پر قابض نہیں ہو سکتا اصل مالک آئے گا اس کا حق ہے اس کو دینا پڑے گا تو بھائی صاحب جو آپ نے کہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ چوری کا مال ہے بس اس نے چوری نہیں کیا تو کیا کم پیسے میں کھری سکتا ہے کم پیسہ تو جانے دیجئے فل پیسہ دے کر بھی نہیں کھری سکتا اگر اسے پتا یہ چوری کا مال ہے بلکل بھی نہیں کھری سکتا یہ غیر قانونی ہے اچھا شریعت کی حساب سے بھی غلط ہے اور ملک کے قانون کی حساب سے بھی غلط ہے آپ چوری کا عمل نہیں کھری سکتے یہ غیر قانونی یہ کرائم ہے تو شریعت میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کسی بھی محضب معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کام نہیں کرنا چاہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں